ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے ایکزامز یو پی جیل وارڈر کے لیے امپورٹنٹ ہے ساتھی ساتھ آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پر آپ کر سکتے ہیں اور کچھ بچے کمنٹ کر رہے تھے کہ یو پی ایس آئی کے لیے کورس لے کر کے آ جاؤ بچوں آپ لوگوں سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ یو پی ایس آئی کا کورس میں تب تک لے کر کے نہیں آوں گا جب تک کہ آپ کی ویکنسی نہ آ جائیں سمجھ رہے اس بار جو آپ کی پرائیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ویکنسی جولائی کے انڈ تک آ جائیں گی کیونکہ دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں میں بھی حلہ بہت اٹھا ہے کہ یو پی ایس آئی کی ویکنسی آنے والی ہیں آنے والی ہیں لیکن حلہ وہ ایک دم سے سانت ہو جاتا ہے ساری جو ویبستہ ہے وہ اسی طریقے سے چلنے لگتی ہے جس طریقے سے پہلے چلتے ہوئی آ رہی ہے ہے نا لیکن اس بار جو ہے وہ پرستہ و پاس ہو چکا ہے نئی نیام عملی میں سنسودن بھی ہو چکا ہے تو اب جو ویکنسی ہے وہ میرے حساب سے اگر میں اپنا اپنین دوں تو بہت جلدی یعنی کی جولائی کے انڈ دلک تو آئی ہی جائے گی آپ یہ مان کے چلیں اور جیسے ہی ویکنسی آئے گی میں ویسے ہی آپ کی تیاری کروا دوں گا اس بات سے آپ بالکل نسچند ہو جائیں ٹھیک ہے تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسنس پہلا کوسنس سے آپ کو کہ کچھ وچے ادھر آؤ واقمہ ویسیسن پہچانی ہے تو واقمہ کونسا ویسیسن ہوگا تو یہاں پر ہوگا سنکھیا ویسیسن اچھا سنکھیا ویسیسن کونسا ویسیسن ہوگا کیونکہ کچھ کچھ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بلکل کنفرم نہیں ہے کہ کتنے بچوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے سنکھیا ویسیسن ہوگا پانی سبت کا بچن کیا ہوگا پانی سبت جو ہے وہ بچن کی درسٹی سے کیسا سبت ہے تو یہ ہمیشہ یعنی کی صدا ایک بچن کی طرح یوز ہوتا ہے پانی سبد دوسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے پاپی کا اس تریلنگ سبد کیا ہوگا تو پاپی کا اس تریلنگ سبد دو جائے گا پاپن یعنی دوسرا اپسنس کریکٹ گریبوں کے نتمت دھن اکٹا کرو میں کونسا کارک ہے تو یہاں پر کونسا سمپردان کارک ہوگا یعنی اس کوسنس کا تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کس واقعہ میں سکرمک کریا نہیں ہے تو جلدی بتاؤ تو کس واقعے میں سکرمک کریا نہیں ہے موہن ہستا ہے اس واقعے میں سکرمک کریا نہیں ہے پہلا اپسنس کریکٹ سکرمک اکرمک پہچاننے کی ٹرک بتائیے جس میں آنسر آجا جس سینٹینس میں وہاں سکرمک اور جس سینٹینس میں آنسر نہیں آئے وہاں اکرمک سمجھ رہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کہ ارد کی انوسر فلندہ بلینگس کے کل فلندہ بلینگس بھید ہیں تو جلدی بتاؤ تو دیکھو ارد کی آدار پر سمبند بود سمبند بود اوے کے آٹھ بھید ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس کریکٹ ہے چھتر گیا یہ کیسے بینجن ہے تو آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں میں یہ کیسے بینجن ہے یہ سنیوکت بینجن ہے کیسے سنیوکت بینجن ہے یعنی کہ چوتہ اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کجرارے بادلو والا دن تھا تو اس واقع میں ہم کو بسیس پہچاننا ہے بسیس کیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا وادلو وادلو جو ہیں وہ ایک بسیس ہے گھوٹک کا تدباو کیا ہوگا جلدی بتاؤ تو یہاں پر گھوٹک کا اگر ہم تدباو کی بات کریں تو گھوٹک کا تدباو کیا ہو جائے گا گھوڑا یعنی کہ تیسرا آپسنس کریکٹ نمیلے کے تمیسے کون سا سبد چتر کا سوانارتی سبد نہیں ہے یعنی کہ جو چتر کا پریاباچی نہیں ہے جلدی بتاؤ تو دیکھو خود گھرج یہ چتر کا کیا ہے پریاباچی نہیں ہے پہلا آپسنس کریکٹ دیئے گا ہے بیکلپوں میں کرپن کا برودار تک یعنی کہ کرپن کا بلوم سبد بتاؤ تو کرپن کا بلوم سبد دو جائے گا ادار یعنی کہ تیسرا آپسنس کریکٹ فلندہ بلینگس چنگا تو کٹھوتی میں فلندہ بلینگس لوکوتی کو پورا کرو تو اس لوکوتی کو اگر ہم پورا کریں گے تو من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا یعنی کہ دوسرا آپسنس کریکٹ ادجل گگری جلکت جائے اس محابرے کا سہی ارث کیا ہے تو اس محابرے کا سہی ارث ہو جائے گا کم گونو والا ویکتی دکھابا بہت کرتا ہے تیسرا آپسنس کریکٹ رسوت پتی کے آسرے کی چیشتہیں کیا کہی جاتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں انوبھاؤ تیسرا آپسنس کریکٹ اب علی رہی گلام میں اپت کٹیلی ڈار میں کونسا لنکار ہے تو یہاں پر اپما لنکار ہوگا پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ چند کا سرپرطم اُللک کہاں ملتا ہے پہلا ہی آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ایک دیسیے سبد کا بلوم سبد بتائیے کہ بلوم سبد کیا ہو جائے گا ایک دیسیے کا تو ایک دیسیے سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا سرب دیسیے یعنی کہ اس کوسنس کا کیا چوتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس آواز اکتہ سے ادھک برسٹی ہونے پر اس کے لیے کون سا اپیوکت سبد پریو کیا جاتا ہے آواز اکتہ سے ادھک برسٹی ہونے پر واقعینسوں کے لیے ایک سبد بتانا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں اتی برسٹی تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس سر جو کی سروبر کا پرہ واشی ہے یدی سر کے پرثم وڑ میں سا کے اسطان پر سا کا پریوک کریں تو اس کا عرط کیا ہو جائے گا جلدی بتاؤ تو اس کا عرط کیا ہو جائے گا وان یعنی کہ تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں کہ سدھ ورطنی کا چین کیجئے وارسے کو تو سب کس پرکار سے لکھا جاتا ہے جلدی بتاؤ امپورٹینڈ کوسنس تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا وارسے کوسنس یعنی کہ دوسرا آپسنس کریکٹ گریس میں کونسی سندی ہے تو گریس میں کونسی سندی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کی ہوگی دیرد سندی یعنی کہ دوسرا آپسنس آپ کا کریکٹ چرڑک کمن بندو رگو رائی میں کونسا لنکار ہے جلدی بتاؤ تو یہاں پر آپ کا روپا کا لنکار ہوگا تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس رسک اسطان کی آپ کو پورتی کرنا ہے چناؤں کے سمیں راجنیتک دلوں دوارہ پرستط فلندہ بلینکس میں کسی ایک کو چننا ہوتا ہے جلدی بتاؤ تو چناؤں کے سمیں راجنیتک دلوں دوارہ پرستط پرتیاسیوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے یعنی کہ دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس دیئے گئے واقع میں ایک ریکہانکت باق دیا ہوگا ہے اس سبد میں پریوکت اپسر کس کوٹی کا ہے اس کو چننت کرنا ہے دیالے کا اپ پردانچار جمع دار وقتی ہوتا ہے تو اپ پردانچار میں جو آپ کا اپسرگ ہے یہ کس کوٹی کا ہے تو یہ تتسم اپسرگ ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس کریکٹ بڑیا کوسنس تھا نیکسٹ کوسنس کے نملکت واقعوں میں سے اسود واقع کا چین کیجئے جلدی بتائیے نملکت واقعوں میں سے اسود واقع کا چین کرنا ہے ون تھرٹی ایٹ وہے دنڈ دینے یوگ ہے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے یہ اسود واقع ہے نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے گوبر گڑیس کس سماس کا ادھارن ہے دیکھو یہاں پر آپ کا کیا لگ گیا یہ لگ گیا تو یہاں پر آپ کا دوندھ سماس ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دوندھ سماس آپ کا ہوگا نہیں گوبر گڑیس ہونا یہ ایک محابرہ بھی ہے سمجھ رہے تو یہاں پر یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جروری نہیں ہے کہ جہاں پر یو جگچن دیا ہوگا ہے وہاں پر آپ لوگ دوندھ ہی سماس لگاؤ یہاں پر آپ لوگ کو یہ لگا دیا ہے یو جگچن لیکن موشلی یہاں پر یو جگچن آئے گا نہیں تو گوبر گڑیس یہ کس سماس کا ادھارن ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کرن تطپرس کا یعنی کی تیسرا options correct next questions نیم لکت میں سے اتی اپسرگ لگا ہے کس میں کس سبد میں اتی اپسرگ لگا ہے تو اتیوتم میں اتی اپسرگ لگا ہے پہلا ہی options آپ کا بالکل correct next questions نیم لکت میں سے کون سی بولی اتوا بھاسا ہندی کے انترگت نہیں آتی ہے جلدی بتاؤ تو تیلگو جو ہے یہ بھاسا جو ہے یہ ہندی کے انترگت نہیں آتی چوتھا options correct next questions کے نیم لکت میں سے کون سی رچنا نیرالا جی کی نہیں ہے کون سی رچنا نیرالا جی کی نہیں ہے ویرانگنا ویرانگنا جو آپ کی رچنا ہے یہ نیرالا جی کی نہیں ہے چوتھا options correct سیوہ بابنی کی رچنا کس نے کی ہے جلدی بتائیے سیوہ بابنی کی جو رچنا ہے یہ کس نے کی ہے تو یہ جو رچنا ہے نا یہ کبھی بھوشڑ نے کی ہے کس نے کی ہے کبھی بھوشڑ نے یعنی کہ یہ کہ اس کوسسن کا دوسرا آپسن آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسسن جائகளت بد کس لےکھا کیا لےکھ کا کی قرطی ہے بہت ایمپ forty religion سے اس پر آپ ایم پی لکھ لی جیے تو جائ physiological byte کس لےکھا کیا لےکھ پی کر 자꾸 ہری ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا میتلی سرانگوپت یہ اس کوسسن کا چوتھہ آپسن آپ کا بلکل کریکٹ اور آنسٹ کوسن اس کوسسن کا آنسر آپ لوگو کمنٹ باکسوں بتانا ہوگا تین روائیاں کی رچناکار کون ہے تو اس کوسٹنز کا آنسر آپ لوگ مجھے کمنٹ باکسوں بتائیے گا کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹینڈ کوسٹنز ہے اور میں آپ لوگو بتانا چاہوں گا کہ پانچ جو آپ کے کوسٹنز ہیں وہ آپ کے گدھانس میں چلے جاتے ہیں کئے میں چلے جاتے ہیں گدھانس میں تو گدھانس آپ کا 100% آپ کے ایکزام میں آئے گا جس کو آپ کو پڑھ کر کے اس کے آدھار پر آپ کو پانچ کوسٹنز کے آنسر دینے پڑتے ہیں تو موشلی دیکھا جائے تو میں آپ لوگ کے لئے 37 کوسٹنز کا ہی ٹیسٹ لے کر کے آ رہا ہوں چونکہ گدھانس کئی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ویڈیو میں لے کر کے آؤں اور آنسر بھی نہیں دیتے اس لئے میں نے اس کو اس کے پرنا شروع کر دیا لیکن میری آپ سے رائے ہے کہ آپ اس گدھانس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا حالانکہ یہ ایکزام جب ایکزام ڈیٹ آ جائے تو جاتا سیدہ دس بارہ گدھانس لگا دینا تو آپ کا کام ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر اتنا کٹھن نہیں آتا ہے کہ آپ لوگ آنسر نہ دے پائیں ہے نا اس لئے دوستو یہ تھے آپ کے امپورٹینڈ کوسنز ہندی کے جو کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کبر کروا دیئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ کے لائک اور سیئر کرنے سے ہی میرا منوول بڑھتا ہے تاکہ آپ لوگ کے لیے اس سے اچھا اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں ان فیوچر آپ لوگ کو پروائیڈ کروا سکوں تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مرو جانا اسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت